موسیقی فرقیم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میں عصد اللہ خان ہوں پورے پاکستان میں سب لوگ کی نظریں گلگل بلتستان کے الیکشن کے نتائج پر لگی ہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ آج ووٹ کاسٹ کیا گئے کتاروں میں لوگ لگے رہے خواتین اور بزرگ دور دراز سے آ کر اپنا ووٹ ڈالتے رہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جس انداز میں جس سرگرمی کے ساتھ انتخابی امہم چلائے گئی مختلف ساسی جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے اس نے شاید درجہ حرارت بڑھا دیا اور دلچسپی بھی بڑھا دیا عوام کی اور لوگوں نے اسی جوشو خروش سے اس میں حصہ لیا ہے اب جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ پچھلے کئی ہفتے سے مختلف ساسی جماعتوں کے رہنماؤں وہاں پر موجود رہے گرمہ گرم وہاں پر جلسے ہوتے رہے یہی وجہ ہے کہ شاید اس کے نتائج کو بھی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے اور نہایت اہمیت دی جا رہی ہے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں سے اپوزیشن جماعتوں کو کامیابی ملتی ہے تو یہ پی ڈی ایم کے بیانیاں کی جیت ہوگی یہ اپوزیشن کے اس بیانیاں کی جیت ہوگی جو پچھلے کچھ ہفتوں سے یا مہینوں سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے یا مختلف شہروں میں ہونے والے جلسوں میں دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ اگر وہاں سے تحریک انصاف جی جاتی ہے اور اپوزیشن جماعتیں نہیں جیت پاتی تو پھر کیا یہ پی ڈی ایم کے بیانیاں کی ہار ہوگی مختلف سوال اس انتخابی جو ایکٹیوٹی رہی ہے سرگرمی رہی ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف حکومت نے ہونے کی وجہ سے روایتی طور پر چونکہ نتیجہ اسی قسم کر رہا ہے کہ جس کی حکومت مہتی ہے مرکز میں اسے وہاں سے کامیابی حاصل ہوتی ہے اس وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف زیادہ حبفل ہے کچھ جوڑ توڑ بھی ہوا ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے اتحاد بھی بنایا مجلس وعدت المسلمین کے ساتھ اور خاص طور پر ان جگہوں پر انہیں سیڈ دی مجلس وعدت المسلمین کے نمائندے کو جہاں پر ان کی پذیرائی ہے ان کی مذہبی جو پذیرائی ہے وہ زیادہ حاصل تھی تو بہت سارے پہلو ہیں اس الیکشن کے آنے والے دنوں میں یہ الیکشنز کیا سیاسی اثرات منتب کریں گے اس پر ہم گفتگو کریں گے میں ساتھ ناستہ ملک صاحب موجود ہیں اور نظیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رانوماؤں کیا موقف بھی پروگرام میں ساتھ ساتھ شامل کرتے رہے ہیں اور وہاں پر ہمارے جو مائندگان شدید سردی کے عالم میں وہاں سب سے ہی آج الیکشن کو کور کر رہے ہیں ان سے بھی رابطہ کرے اور اس وقت جانے ہیں وہاں پر کیا چل رہا ہے سب سے پہلے ناصر بل چوتائی صاحب کیا آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو نون لیگ اور پیپرز پارٹی نے اپنا بیانیاں پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں ہونے والے مختلف جلسوں میں اختیار کیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لیا ہے کیا اس کا عقص وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان الیکشنز کے نتائج میں نہیں میرا خیال یہ بہت ہی امیچور بات ہوگی گلگت بلتستان ایک بہت ڈیفرنٹ لینڈ اف اسکیپ ہے پہاڑ ہیں دریان ہیں ریت ہیں وادیاں ہیں گلگشت ہیں لالازار ہیں لالازار لوگ ہیں آپ اندازہ ہی کیجئے کہ جب بلاول بھٹو نے بہت اگریسیف کم میں چلا ہی ماں پر میرا خیال نہیں تھا کہ بلاول اتنا برداشت کر سکے یہ پریشر کو انہوں نے برداشت کیا ویری امپریسیف ویری اگریسیف اور انہوں نے وہاں جی جملے کہے وہی ان کا بیانی آئے گلگت کا کہ حق حاکمیت حق حکمرانی حق تعلیم اور حق زندگی یہ چار چیزیں ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے اور دوسری طرف جب مریم جاتی ہیں تو بھی یہی باتیں کرتی ہیں پیوز پارڈی کا ایک اور تھا کہ سبسیڈی ہم ختم نہیں کریں گے تو یہ سب عوامی پہلو تھے مریم جب جاتی ہے تو بھی یہی بات کرتی ہیں کہ عوام کے مسائل ہیں عوام ظاہر ہے سیاسی بات بھی تو ہوتی سیاسی بات بھی ہوگی بلاوالہ بھی سیاسی بات کی کہ سکومت کو گھر جانا چاہیے انہوں نے گھر جانا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو عوامی مسائل ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں اور بہت امپورنڈ عوامی مسائل ہیں وہاں کے وہ اور تیسری بات یہ کہ بہت اچھی جلسے وہاں پر ہوئے بہت تکڑے جلسے ہوئے میں نے کور کیا ہے گلگت بلدستان کی انتخابات کو دو بار گیا ہوں میں ایک بار تو جب اسمبلی بنی جب گیا لیکن یہ جوش یہ جذبہ یہ پرویکٹیو اور یہ ریسپونسیف کراؤڈ میں نے بہت کم دیکھا آتے تھے لوگ جاتے تھے ووٹ ڈال کے اپنے گھر چلے جائے کرتے تھے اور آج کا جو کراؤڈ اس کی وجہ کیا ہے میں واقعی سلام کرتا ہوں یہ جو زیادہ جوشک روش کے ساتھ انتخابے مہم چلی ہے یہ اس کی وجہ ہے آپ کے خال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے گلگت بلدستان کو اون کر لیا ہے انہوں نے عوام کو اون کر لیا ہے کہ آپ ہمارے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں کوئی بھی کہتا ہے صبح بنائے صبح بننے جا رہا ہے اور ان کو یہ چاہیے تھا ان کو تعلیم چاہیے ان کو پانی چاہیے ان کو صاف پانی چاہیے اس کے وعدے ان سے ہوئے ہیں اور جب آگے بلیں گے بتاؤں گا وہ کیا کہ رات بر وارس اپ چلتے رہے ہیں کس نے کن کس خواہشات کیا ہے کیا کہ فیگرز آئی ہیں اور آج کی فیگرز کیا ہیں بہت ٹف مقابلہ ہے بہت شاندال مقابلہ ہے میں ان تمام صحافیوں کو اپنے دوستوں کو ان کیمرائمین کو ان ریپورٹرز کو سلام کرتا ہوں جو کل سے آج تک جاگ رہے ہیں سخت سردی کے باوجہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو ووٹ دینے کے لئے باہر نکلے ہیں یہ بلکل صحیح ہے اچھا ایک چیز اس میں اور نسول اللہ علیہ صاحب جو مہم میں ہم نے خاص پاتھ دیکھی کہ پیپرز پارٹی اور پی ایم ایل این نے حالانکہ ابھی مسلمی دون کی حکومت رہی ہے وہاں پر اس سے پہلے پیپرز پارٹی کی حکومت رہی ہے تو کارکردگی انہی کی دونوں پارٹیوں کی کارکردگی جو ہے اس کو احتساب کے دائرے میں رانا چاہیے تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ ان دونوں بڑی جماعتوں کی طرف سے تمقید اس جماعت پر ہوتے رہی جنہیں ابھی وہاں پر عوام حکمانی کرنے کا موقع ملا ہی نہیں ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کیا یہ ان دونوں کے اتحاد میں ہونے کی وجہ سے ہوا کہ وہاں پر پیپرز پارٹی یا نون لیگ کو کریٹسائز کر پائی نون لیگ نے ان کی پچھلی حکومت پیپرز پارٹی کو کریٹسائز کیا اور جو سیاست کا میدان ہے وہ تحریک انصاف پر بنا رہا جن کے وہاں پر بھی حکومت ہی نہیں رہی بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں بنیادی طور پر اصطاللہ وہاں پر جب الیکشن ہوتے ہیں آپ کے کشمیر میں یا گلت برتستان کے اندر تو وہاں جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے ٹارکٹ شاید زیادہ اس کو کیا جاتا ہے پھر پی ٹی آئی دونوں جماعتوں کا ٹارگٹ پی ٹی آئی ہی تھی یہ بات درست ہے آپ کی کہ پیپرز پارٹی کو جو سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ پانچ سال حکومت اگر وہاں پہ مسئلی نوازد کی تھی تو وہ کارکرگی کے اگر بات کی جاتی ہے تو ان کے کارکرگی کے بارے میں سوالات ہونے چاہیے لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس وقت اپوزشن کی جماعتیں ایک پیٹ فارم پر اکٹھی ہیں پی ڈی ایم پر اور وہ پی ڈی ایم پر اکٹھے ہونے کے بعد وہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں پاکستان کے اندر تو یقینی بات ہے اس بیانیے کے پھر نتیجے میں ان دونوں پارٹیوں کا جو ٹارگٹ تھا وہاں پہ وہ پی ٹی آئی ہی تھی اسی طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس لیے کہ وہاں وفاق کی ان کی حکومت ہے اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ ان دونوں حکومتوں کی جو وہاں پہ کارکرگی رہی ہے اس کو نشانہ بنائے اور آنے والی حکومت کے لیے وعدے وحید کریں آپ نے دیکھا یہ اتراز بھی کیا گیا الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئی پی پرس پارٹی بھی مسلمی نواز نے بھی اتجاج کیا کہ وفاقی وزراء وہاں منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں وہاں پہ ترکیاتی منصوبوں کی بات کر رہے ہیں وہاں صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں اور تمام وسائل جو ہے ان کو استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ ہماری سیاست کا ایک آپ سمجھیں علمیہ کہہ لیں سیاست کا ایک طریقہ کار کہہ لیں کہ جب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے متعارف ہوتی ہیں تو شاید وہ ان منصوبوں کا بھی ذکر نہیں کرتی جو کسی سیاسی جماعت نے یہ کسی حکومت اچھے کی ہوتے ہیں ہمارے چونکہ ووٹر کو اٹریکٹ کرنا مقصد ہوتا ہے ووٹر کو اپنی پارٹی کی طرف لانا اپنے لیے ووٹ اس کو لانا مقصد ہوتا ہے اس لیے وہ کارکت کی ڈسکس نہیں کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا ہے وہاں پہ عمل ایک جمہوری عمل پارٹی کوئی بھی جیتے پاکستان تاریخ انصاف کو لگتا یہ ہے کہ ضرور یہ ایج ہوگا کوئی ایسا محول بنا ہے یا ایسی چیزیں رسول اللہ ملک صاحب کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کے بنیاد پر دھاندلی کا شور مچنے کا خدشہ موجود ہو کیونکہ ابھی تک تمام چیزیں بڑی پور سکون انداز میں بڑی سموتلی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہیں پر اس طرح کی بدنظمی نہیں ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا نتائج اگر کسی پارٹی کی خواہش کے مطابق نہیں آتے تو دھاندلی کا شور مچ سکتا ہے اتراز تو اٹھیں گے اتراز اٹھنا شروع ہو گئے تھے آپ نے دیکھا بیرنٹ پیپرز کے بارے میں مریم مغلق زیب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آگئی تھی مریم نواز کی بھی کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئیں اس کے ساتھ دیکھیں دھاندلی کا جو ہمارے ہم ایک کلچر ہے وہ منورنگ کی جاتی ہے الیکشن کے اندر اور وہ گلگت ملتستان کے اندر بھی موجود تھی پاکستان مسلم دی نواز کے کئی کیڈیڈیٹس جو اس وقت حکومت میں وہاں پہ وزیر رہے وہ وہاں سے شفٹ ہوئے شفٹ کرا دیئے گے جیسے بھی چلے گے وہ دوسری جماعت میں چلے گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا کے وہ کھڑے ہوگے اس لیے کچھ دھڑے بنیاں تو وہاں پہ ایک اور سکھی گئی ہیں بلکہ صحیح ہے لیکن یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے یہ تو پاکستان میں کہیں پر بھی الیکشن ہو رہے ہو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے جوڑ توڑ ہوتا ہے ایک چیز مجھے نظیر لگائے صاحب یہ بتائیے تاثر یہ ہے کہ یہ مقابلہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کا ہے پیپرز پارٹی کے ساتھ نون لگ اس میں بہت دور ہے اگر ہم ہر حلقے کو الگ لگ کر کے بھی دیکھیں تو ہمیں کچھ ڈائنامکس مختلف حلقوں میں ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں جہاں پر مسلمی نون کھمے کمزور نظر آ رہی ہے مقابلے میں تیسرے یا پھر آزاد امیدوار کے بعد چوتھے نمبر پر نظر آ رہی ہے آپ بھی یہی دیکھ رہے ہیں مقابلہ دراصل پیپرز پارٹی اور پیٹی آئی کا یہ ہوا ہے غاری صاحب دیکھیں ایک تو یہ کہ ان کے جو بڑی تعداد میں کین ڈیٹس تھے وہ چلے گئے انہوں نے جو ہے پیٹی آئی کو جوائن کیا اور ان کے وہ ایک کین ڈیٹس بھی خاصے سرگرم بھی تھے اور وہ پہلے سے تجربہ بھی رکھتے تھے اور انہوں نے الیکشن جیتے بھی تھے اور پھر وزارتیں بھی لی تھی اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پیٹ کیا وہاں سے اپنی پارٹی سے ہو چلے گئے تو اس سے جھچکا لگا ہے ظاہر ہے قدرتی طور پر اور محترمہ مریم نواز کی کمپین کا ایک بڑا حصہ یہ بھی تھا کہ لوٹوں کو شکست دو تو انہوں نے یہ بھی کہا پھر انہوں نے اپنا ایک سیاسی ارینجمنٹ بھی کیا کچھ لوگوں کے ساتھ آزاز لوگوں کے ساتھ بھی کیا لیکن میرے خیال میں وہ زیادہ شاید نتیجہ خیز نہیں ہو سکے گا بظاہر یہی بات ہے کہ حکمران جماعت اور پیپس پارٹی کے مابین مقابلہ ہوگا اور مقابلہ جس طرح سے آسان سمجھا جا رہا ہے کہ پیپس پارٹی کو دو تین چار سیٹیں دی جائیں گے اور پھر باقی جو ہے وہ اس کو بنانے کا ابھی تک تو معاملہ اس طرح نہیں ہے اس طرح سمجھا جائے گا ایک طف مقابلہ ہوگا اور ایک خاصہ اہم مقابلہ ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ بہت زیادہ مینڈٹ جو ہے وہ تقسیم ہو منقسم مینڈٹ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ اور حیران کن بھی ہو سکتا ہے کہ جناب اثر میں بات ہے ووٹر کی جو ووٹر جو ہے گلگت دوستان کا ان کے بارے میں ہمارا جو کنسپٹ ہے وہ بہت بہت ایسے آدمی کا ہے جو بہت دور بیٹھا ہوا ہے وہاں پر لوگ بہت زیادہ پولٹیکل سینس رکھتے ہیں بہت زیادہ ان کا سیوک سینس ہے بہت زیادہ ان کی ایڈوکیشن ہے ہماری ایڈوکیشن سے زیادہ ان کی شرح خاند کی ہے وہاں لوگ جو ہے اس تعلیم پر بھی توجہ دیتے ہیں اور دنیا کی خبریں سننے کا ان کو بہت زیادہ وہ بھی ہے اس لیے وہ ان چیزوں سے آگاہ بھی ہیں میرے خیال میں ایک اچھی مقابلے کی فضا ہوگی بلکل صحیح اور آپ کہہ رہے ہیں منقسم ریزلٹس بھی ہو سکتے ہیں رانہ تاریخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی رانہ تاریخ صاحب کی آنے سے پہلے سلام پیش کر رہے تھے تمام ریپورٹرز اور کیمرہ ٹیم کو ناصر بیک چوتائی صاحب کہتے ہیں کہ بڑی ہمت کا مظاہرہ کر کے انہوں نے کوریش کیا تو ہم بھی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں بڑی محنت سے آپ کام کر رہے ہیں نانا تاریخ صاحب اور آپ کے جو باقی ساتھی ہیں وہ بھی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے ایک تو آپ گلکت ون میں غالباً موجود ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں سب کافی تگڑے امیدوار سمجھے جا رہے ہیں اور ان کا مقابلہ باقی ساتھ سے جماعتوں کے ساتھ اور مذہبی ووڈ جو ہے اس کا بھی بڑا کریٹیکل رول ہے ایک تو مجھے اس حلقے کے حوالے سے پتائیے کیا رہا اور کیا توقع کی جاری ہے دوسرا یہ کہ ایک ہوا چلتی ہے ہم جو الیکشن کی ٹرم سے ہم بات کر رہے ہیں ایک آت دن پہلے ایک فیل لک ان فیل فضا میں جیسے کمپین ختم ہوتی ہے اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ووٹر کیا سوچ رہے ہیں چیمگوئیاں کیا ہو رہی ہیں جو مختلف دکانوں پر لوگ کیا بات کر رہے ہیں بازاروں میں کیا چیزیں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں تو یہ ہوا کس کی چلی ہے چلی بھی ہے کسی کی یا وہی ہے کہ کہیں کوئی طاقتوار ہے اور کہیں کوئی مضبوط ہے جی جی بالکل اس وقت میں گلگت ون جو حلقہ ہے جی بی کا وہاں پر موجود ہوں اوورال جو سیناریو دیکھا جائے تو اس وقت تین پارٹیوں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ متوقع ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے مسلم لگ نون ہے پیپلز پارٹی ہے لیکن اصل مقابلہ جو نظر آ رہا ہے وہ بظاہر اب تک کے غیر حکمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ مدد مقابل ہیں لیکن سب سے اہم جو کردار ادا کریں گے اس جی بی الیکشن میں وہ آزاد امیدوار ہیں لیکن سب سے اہم کہ پانچ سے چھے ایسے امیدوار ہیں آزاد جو مضبوط ترین سمجھے جاتے ہیں اس پورے جی بی ریجن میں پانچ سے چھے امیدوار جو ہیں وہی نئی آنے والی حکومت کا فیصلہ کریں گے جس کی طرف داری وہ کریں گے وہی پارٹی جو ہے وہ حکومت بنا سکے گی تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے تحریک انصاف نے پورے تئیس ہلکوں میں انتخاب ہوا ہے اس میں پورے جو ہے وہ پورے ہلکوں میں جو ہے اپنے امیدوار جو ہے وہ کھڑے نہیں کیے ان کا اتحاد تھا مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ انہوں نے سیٹ ارجشمنٹ کی مجلس وحدت مسلمین اور تحریک انصاف نے آپس میں سیٹ ارجشمنٹ کی ہے یہاں پر سب سے اہم جو ہے وہ شہری جو ہلکہ ہے یہاں پر جو ہلکہ ٹو ہے گلگت کا جہاں پر سابق وزیراعلا حافظ حفیظ الرحمان اور پیپرز پارٹی کے جمیل احمد کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ متوقع ہے اور ٹف مقابلہ ہے کانٹے کا مقابلہ ہے کیونکہ وہ وزیراعلا رہ چکے ہیں انہوں نے ترقیاتی کاموں کو دیکھا جائے گلگت میں گلگت میں خاص صور پر ترقیاتی کام جو ہے سابق وزیراعلا حافظ حفیظ الرحمان کے دور میں اس پر بھی رانہ تاریخ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ حفیظ الرحمان کا جمیل احمد سے مقابلہ ہے تو یہاں پر تحریک انصاف جو ہے فتح اللہ خان صاحب وہ کمزور ہیں تینوں میں پھر یعنی یہ ہلکہ پی ٹی آئی کا ہلکہ دکھائی نہیں دے رہا جی بلکل تحریک انصاف نے جس انداز سے الیکشن مہم چلانی چاہیے تھی یہاں پر وہ نہیں چلائی اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کا سینٹیمنٹس ہیں لوگ پہلے یہی سمجھتے تھے کہ جو وفات میں حکومت ہوگی وہ صوبے میں حکومت بنائیں گے یعنی جی بی میں کشمین میں یہ ٹرینڈ ماضی میں رہا ہے اس بات جو لوگوں کا ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ روئیے لوگوں کے تبدیل ہو گئے ہیں لوگوں کا ذہن تبدیل ہو گیا ہے وہ اب کہتے ہیں کہ جس نے ہمارے لئے کام کیا ہے وہ ہی ہم چلیں گے ایک چیز میں انہیں اور بتا دیں کہ آپ پورے ریجن میں گلگت بلکستان میں کوئی ایک ایسا ہلکہ ہے جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف یا مجلس افعادت مسلمین دونوں میں سے کوئی ایک امیدوار بھی کھڑانا ہو یعنی یہ جو اتحاد ہے بدلے سے وعدد المسلمین پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اس اتحاد نے وہ نشست خالی چھوڑ دی ہو کوئی ایسا ایک ہلکہ ہے جی ابھی تک کوئی سیناریو جو ہے وہ سامنے نہیں آرہا لیکن یہاں پر شہری ہلکے کی میں بات کروں گا کیونکہ بہت دودھ راز یہ پہاڑی علاقہ ہے دشوار گزار علاقہ ہے یہاں پر ہر جگہ پہنچنا ممکن نہیں ہے لیکن شہری علاقوں کی میں بات کروں گا یہاں پر تحریک انصاف کے امیدوار دونوں شہری ہلکوں میں کھڑے ہیں ایک ہلکہ وان میں جہور علی ہیں جو تحریک انصاف کی نمہندگی کر رہے ہیں دوسرے ہلکہ جو ہلکہ جی بھی گلگت کا ٹو جو ہلکہ ہے اس میں فتح اللہ ہے وہ تحریک انصاف کی نمہندگی کر رہے ہیں یہاں پر مجلس وحدت مسلمین نے تحریک انصاف کی امیدواروں کو سپورٹ کیا ہے لیکن جو ابھی تک کا جو ریزلٹ آیا ہے جہور علی جو اپنا ہلکہ وان میں ہے وہ ابھی کافی پیچھے ہیں وہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی اور ازاد امیدوار جو ہیں مولانا سلطان رئیس کے کافی ووٹس ہیں وہاں پر ازاد امیدوار لیکن وہاں پر ہلکہ ٹو میں کچھ پولنگ جی رانا صاحب بلکل ٹھیک ہے آپ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز کے امجاز حسین صاحب گلکت وان میں وہ کافی تگڑے امیدوار سمجھے جاتے ہیں اور مولانا سلطان رئیس ان کی بھی بڑی فین فالونگ ہے اور ان کے بھی بڑے ووٹس ہیں وہاں پر تو یہ ہلکہ جو گلکت وان کا ہے یہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسان نہیں ہے کریٹیکل ہیں بہرحال ہم ایک چھوٹا بریک لے رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک تاثر دینے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کی گئی ہے کہ جناب نون لیگ نے تو زیادہ تر ہلکوں میں اپنے امیدوار ہی کھڑے نہیں کیے گئے تو یہ کیسے اسپیکٹ کر رہے ہیں جیت جائیں گے اور ابھی شہباز گل صاحب کے میں ٹکرز دیکھ رہا تھا چل رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اٹھارہ سیٹوں پر تو نون لیگ نے امیدوار کھڑے نہیں کیے تو وہاں پر نون لیگ کے جو حامی ہیں وہ کس کو ووٹ ڈالیں تو ایکچول پوزیشن کیا ہے یعنی 23 میں سے کتنے ہلکیں ہیں جہاں پر نون لیگ نے اپنے امیدوار نہیں کھڑے کیے اگزیکٹلی تعداد کرتی ہیں یہ میں آپ کو بریک سے واپس آکر بتاتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ناصر پر ایک چھو تھا ابھی ایک چیز کہتے ہوئے بریک پر گیا تھا کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے شہباز گل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نون لیگ نے تو بہت سارے حلکوں میں امیدوار اپنے کھڑے ہی نہیں کیے تو میں میں نے پھر یہ بیٹھ کر دیکھا ایک ایک حلکہ تو پتا چلا کہ صرف دو حلکے ہیں ایک جی بی نائن اور ایک جی بی ایٹین جہاں پر یہ دو حلکے ہیں جہاں پر مسلمی نون نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے تو تاثر میں سے ایک کس حلکوں پر تو بہرحال نون لیگ نے اپنے امیدوار کھڑے کر رکھیں تو یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ کئی چھکیاں ہوا میں بھی لگایا جا رہے ہیں بغیر کاغذات کو دیکھے ہوئے سوال میرا آپ سے جوگزائی صاحب یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ تھوڑا سا مختلف رجحان دیکھنے میں آیا ہے یہ جو پہلے چلتا رہا کہ جس کی وفاق میں حکومت ہے اسی کو سپورٹ کریں اس مرتبہ ایسا نہیں رہا آپ کے خال میں کیوں مختلف نکتہ نظر اپنایا ہوگا ووٹرز نے دیکھیں پہلی بات تو یہ میں اس بات کو انتخابی بیدت سمجھتا ہوں کہ جو وفاق میں ہے وہ کشمیر میں ہوگا یا گلدیت بلتستان میں ہوگا یہ وہی فلسفی ہے جو بی جے پی اور کانگریس کی تھی سریع نگر کے بارے میں ہم کیوں کسی کو پابند کریں کہ وفاق والا لاجبین تو آپ پر گلدیت بلتستان میں ہو اب ہم کا فیصلہ ہے وہاں فیصلہ کریں اگر وہ چاہتے ہیں فاقی حکومت کو مسترد کرنا مسترد کرنے ویری گوڈ یہ دموکریسی بھائی ہماری جمہوریت ہے دوسری بات یہ جو آپ نے ملکل صحیح کہا کہ وہ کس بائیس حلقوں پر مسلم میں بھی لون موجود ہے اور جہاں نہیں ہیں وہاں انٹرگنگ فیکٹ دیکھے گا کہ اسد وہاں پر پیپس پارٹی کے امیدوار کو بہت ووٹ ملنا ہے اور مسلم لیگ کے امیدوار کو چار سے دس ووٹ ملنا ہے چار سے دس زار نہیں چار سے دس اس کا مطلب ہے کوئی لوکل انڈسٹینڈنگ ہوئی ہے کوئی مقامی انڈسٹینڈنگ ہے پیپس پارٹی کے امیدواروں سے اور مسلم لون کی بعض جگہ پر پیپس پارٹی کے امیدوار کو بہت کم ووٹ ملنا ہے اور نون والی آگئے ہیں ابھی جو ہم ٹکر دیکھ رہے تھے انڈی ٹو پر وہاں تو بہت کلیر کٹ پوزیشن ہے پیپس پارٹی 3 پی ٹی آئی 3 اور پی ایمل 3 اور ایک جگہ چلنا ہے کہ پی ٹی آئی 7 پیپس پارٹی 6 اور پی ایمل 3 ابھی تو چند پالنگ سٹیشنز کے نتائج آئے ہیں شاید تھوڑا سا کہنا کبلت وقت ہوگا ہے بریان کل رات تو چار لوگوں نے وارٹس اپ پر ریزلٹ پورا دے دیا آپ کو پورا ریزلٹ دے دیا حکومت بنا دی انہوں نے رات سے چلنا ہے اور ظاہر اس کو بیان کرنا بیکار ہے اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ بہت طف مقابلہ ہے اور جو آپ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کی امت تو ماتین ہی جو کام کرتی پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان میں کیا کام کیا ہے مہنگ آئی ہے برزگاری ہے ریفلیشن ہے ساری چیزیں تو وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں لگاری صاحب نے صحیح کہا کہ وہاں کے لوگ کرنٹ ایفیت سے بہت زیادہ واقف ہیں تو وہاں میں کل آپ کے ہمیں دیکھ رہا تھا ایک جگہ اور دیکھ رہا تھا یہی سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا انہوں نے اسلام آباد میں لاہور میں اکراشی میں کیا کر لیا تو یہ باتیں ہیں ان کا کوئی طور نہیں ہے شہباز گل صاحب جو چاہیں ٹوئٹ کر دیں چھکے مار دیں باقول آپ کے لیکن جب پولنگ بوت سے ڈبے کھلیں گے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے ہر ووٹ گنا جائے گا ہر ووٹ گنا جائے گا کاؤنٹ ایوری ووٹ اس کے بعد ایک صاف سترہ جلٹ سامنے آئے گا وہ ہاں کاؤنٹ ایوری ووٹ تو جب جب تک یہ نہیں ہو جائے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے مقابلہ سخت ہے پی ٹی آئی دبی نہیں ہے رائٹ اچھا اس میں آزاد امیدواروں کے ایک کا بڑا اہم کردار ہے نصر اللہ ملک صاحب اگر فرض کریں پانچ سے چھے آزاد امیدوار آ جاتے ہیں تو اگر وہ چاہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے تحاد کے ساتھ مل جائیں تو ان کی حکومت سازی میں معاملت کر دیں اور اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم اے لین آپس میں مل جائیں اور وہ کسی حد تک رام کر لیں آزاد امیدواروں کو تو ان کا پرڑا بھی بھاری ہو سکتا ہے تو آزاد امیدوار جو ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کریں گے حکومت سازی میں ان الیکشنز کے بعد ان نتائج کے بعد دیکھیں دیکھیں ایک دو تو آزاد امیدوار ایسے ہیں جنہیں مسلم ریق نواز کی حمایت بھی حاصل ہے اسی طرح سے ایک امیدوار ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت بھی حاصل ہے تو اس لحاظ سے کچھ افیشن تو آزاد امیدواروں کی آلیڈی موجود ہے البتہ کچھ لوگ اگر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشستیں پانچ سے چھے ہو جاتی ہیں آزاد امیدواروں کی تو آزاد امیدوار بھی دیکھیں گے کہ کون سی گروپنگ ہوتی ہے ہمارے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہے یا حکومت اس طریقے سے انوال ہو جائے کہ لوگوں کو خود جا کے ان سے رابطے کرے اور فیڈرل جو حکومت ہوتی ہے اس کے بارے اثرات ہوتی ہیں ہونا نہیں چاہیے جو چکتا ہی سب بات کر رہے ہیں اور اس کا طریقہ کار بھی وضع کیا جا سکتا ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے بسے میں جیسے سمجھتا ہوں اب اس کی مدد کا مسئلہ ہے اس کو میچ کرنا ایک بڑا اہم سوال ہے لیکن الیکشنز ایک ہی دن ہونے چاہیے الیکشنز اگر آپ ایک ہی دن قومی اسمبلی میں پورے ملک میں کروائیں گے اسی طرح سوبوں میں کروائیں گے اسی طرح سے گلگت اور ازاد کشمیر میں کروائیں گے تو یہ میتھ ٹوٹ جائے گی کہ وفاقی حکومت ہے تو ازاد کشمیر میں انٹرفیرنس کرتی ہے وفاقی حکومت ہے تو گلگت ازاد کشمیر میں انٹرفیرنس کرتی ہے آپ نے اس الیکشن میں دیکھا اکثر یہ ہوا کہ وفاقی وزراد جو وہاں بیٹھ ہوئے تھے جا کے آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشنز اور پاکستان کی رولز کے مطابق کوئی وفاقی وزیر یا کوئی حکومتی عددار جا کے جلسوں سے نہ خطاب کر سکتا ہے اور نہ جا کے وہاں فنڈز دینے کی بات کر سکتا ہے نہ منصوبوں کا اعلان کر سکتا ہے ایم این اے کر سکتا ہے لیکن یہ سیلیکشن میں آپ نے دیکھا اس کے باوجود کہ وہاں کی ایم این اے کے مسئلہ یہ اور ہے دیکھیں ایم این اے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انیلکٹر ممبر ہے وہ حکومت کا ایسا نہیں ہے حکومت کا ایسا نہیں ہے ماضی میں تھی ہوتا ہے کہ ایم اے ایز ایم پی ایز کو بھی بعض جگہ سے روکا گیا لیکن ایک پالیسی بن جانی چاہیے ایم اے ایز کو بھی روک دیں لیکن میسٹرز تو حکومت کا ایک بڑا اہم فرد ہوتا ہے حکومت کا ایسا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وزیراعظم خود چلے گے ان کے قومی دن کے موقع پر انہوں نے بھی جا کے صوبہ بنانے کیا وہاں کے اعلان کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم گلگت کے اندر کیا کیا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں ماضی میں اسی پیپلز پارٹی کے بارے میں اسی مسلمنک نواز کے بارے میں یہی امران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ نہ کسی وزیر کو جانے کی جائزت ہونی چاہیے نہ وزیراعظم کو جانے کی جائزت ہونی چاہیے اور وزیراعظم کیوں جلسے کرتے پھر رہے ہیں یہ شاید آپ کو ساری تکاریر یاد ہوں گی امران خان صاحب کی آج اسی چیز کو دور آیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے نکلنے کے لیے کوئی ایسا راستہ ضرور بنایا جائے کہ ایک ہی دن انتخابات ہوں البتہ مدت اس کی میچ کرنا بھارے میں ایک بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ انوارمنٹ ہوتی ہے اور اس سیلیکشن میں بھی ہوئی ہے دوسری بات جو بات کر رہے تھے لگالی صاحب اور چکتائی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے وہاں وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سوچتے ضرور ہیں اگر ووڈ پیپلز پارٹی کو پڑھے گا اگر ووڈ مسلمی نواز کو پڑھے گا یا آزاد امیدواروں کو پڑھے گا اور پی ٹی آئی کو اگر ووڈ نہیں پڑھتا جتنی ان کی طرقوں ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے جو کارکردگی ہے یہ بھی زیر بیعث آتی ہے اب موبائل ہر شخص کے ہاتھ میں ہے اب ٹیلیوین ہر گھر کے اندر موجود ہے اب لوگوں کے رابطے جو ہیں ووڈرز پر پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا انفلنس ضرور ہوتا ہے اس الیکشن بھی بھی حکومت کا انفلنس ہے اور اس الیکشن کے اندر بھی جو وادے ویڈ کیے گئے جو لوگوں کو ڈیویلمنٹ کی باتیں کی گئی جو وہاں فنڈز دینے کی بات کی گئی اس کے اصلاحات بھی ہوتی ہیں پھر ہمارے ہاں سیاست آپ کو در دیوائیڈڈ سیاست ہے مختلف حلقوں کے اندر مختلف گروپس ہیں وہاں پہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ چلاس کے اندر مختلف گروہ ہیں گلگت ون کے اندر گلگت ٹو کے اندر مختلف گروہوں کے اپنے اپنے ووڈ بینک موجود ہیں جو بھارہ الیکشن میں اپنے اثرات دکھاتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی پولیٹکل پارٹی اس وقت تک اتنی پاپولر نہیں ہوئی کہ وہ تمام کی تمام نشستوں پر پارٹی کا اپنا ووڈ بینک اتنا ہو کہ اس کے امیدوار جیس سکیں دوسری نمبر پر آسکیں یا تیسری نمبر پر آسکیں تمام پولیٹکل پارٹیز کو الیکٹیبل چاہیے ہوتے ہیں اور الیکٹیبل کی بنیاد پر وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے الیکشن جیتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیموکرٹک سسٹم پراسس اس رکھتا رہا ہے بار بار رکھتا رہا ہے مختلف طریقوں سے لوگ انوال ہوتے رہے ہیں سیاست کے اندر مختلف گروپس کو سیاست کے اندر داخل کیا جاتا رہا ہے جس کی ویسے پولیٹکل پارٹیز مضبوط ابھی اس حق تک نہیں ہیں کہ ان کا اپنا ووٹ ہو جس کی بنا پر وہ ٹکٹ کسی کو دیں تو اس کو پارٹی کا ووٹ پڑھیں لوگوں کا اپنے ووٹس بھی ہیں وہ بھی سیلیکشن کے اندر اپنے اثرات دکھائیں گے بلکو صحیح ہے آزاد امیدواروں کی بات ہو رہی تھی نظیل غری صاحب لگتا ایسا ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت سازی کے مرحلے کے دوران کسی جہنگری ترین کے ضرورت پڑھنے والی ہے اب آپ کے حال میں ہم ابھی سے کسی کے حکومت بنانے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں ہم ظاہر ہے سرویز کی بنیاد پر بات کرتے ہیں سرویز یا آپ کی جو اسیسمنٹ ہے سرویز پاکستان کے اندر سارے سرویز جو ہوتے رہے ہیں کم از کم میں اور ناصر بیگر تکتائی صاحب کوئی تقریبا 45 سال اور پچاس سال کے عرصہ ہے ہمارا ہم نے جو کوئی دیکھا ہے ملک کے اندر سب سے بڑا فرار جو ہوتا ہے وہ سرویز ہوتا ہے ہم نے وہ سرویز دیکھے تھے سیونٹی کے انہوں نے بھی دیکھے تھے میں نے بھی دیکھے تھے جس میں جماعت اسلامی جیت رہی تھی اور پیپرس پارٹی کا کہیں نمبر بھی نہیں تھا اور عوامی لیگ کو تو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کر رہا تھا اور سارے کے سارے سرویز چل رہے تھے جماعت اسلامی جماعت اسلامی کو ساڑھے تین سیٹیں ملی تھی ناظرم آباد والی سیٹ آدھی ملی تھی آدھی ان کے پاس رہی آدھی اکاروی صاحب کے پاس رہی سرویز ہمیشہ اس طرح کے رہے ہیں اور سرویز جو ہیں ٹوٹل فرارڈ ہوتے ہیں ٹوٹل فرارڈ صحیح یہ لیکنی ایک اسیسمنٹ نہیں ہوتی ہے سرویز کے علاوہ جیسے میں نے اپنی صحافتی زندگی میں تین الیکشنز کور کی ہیں دوزار آٹھ سے لے کر اب تک اب عام طور پر جتنی سیٹ ہم لوگ پیپر ورک کر کے یا حلقوں کا جائزہ لے کے نکالتے ہیں کموں بیش پانچ دس سیٹوں کے پلس مائنس کے ساتھ ویسے ہی ریزلٹس سامنے آ رہے ہوتے ہیں بہرحال آپ کا ایک ہوم ورک جو فیلڈ میں ریپورٹرز ہیں ان کا بھی ایک ہوم ورک ہوتا ہے اور کموں بیش وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ریپورٹرز کے ہوم ورک کو میں مانتا ہوں ریپورٹرز کے ہوم ورک پر میں نے بہت سے الیکشن کے ریزلٹ جو ہے ان کی ہم نے اپنے طور پر جو ججمنٹ کی تھی ریزلٹ تقریباً وہی رہا تھا جو ہمارے ریپورٹرز مختلف فیلڈ میں تھے اور انہیں جو نتائج نکالے تھے بہت سے الیکشن کے بارے میں چونکہ اب بہت بیعث ہو رہی ہے ان کے اوپر اس لیے بات کرنا مناسب نہیں ہے لیکن بہت سے الیکشن ایسے ہو جو جو ہمارے ریپورٹرز نے تجدیہ دیئے تھے مختلف شہروں سے جو انہوں نے نامہ نگاروں نے اور ہمارے جو سٹاف کے لوگ تھے جو بیوروز کے لوگ تھے انہوں نے جو تجدیہ دیئے تھے وہ سو ویزہ صحیح تھے لیکن میں تو بات کر رہا ہوں جو سروے کے نام پر فراد ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ سارے کا سارا لاحاصل بے مقصد ہوتا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نہیں کہا جا سکتا تین مین جو ہیں وہ اس الیکشن کے وہ ہیں تو اس میں اگر الیکشن اس طرح سے ہنگ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ بارگیننگ پوزیشن میں ہوں وہ دو ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں لیکن اگر پارٹیاں آتی ہیں اور پھر تو یہ ہوگا نا کہ نون لیگ پی ٹی آئی کے ساتھ بناتی ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بناتی ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بناتی ہے یا نون لیگ کے ساتھ بناتی ہے یا آزاد امیدواروں کو لینے کی کس کو ضرورت پڑتی ہے کس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے اس وقت کی صورتحال میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے جو الیکشن کے ریزارٹ سامنے آ رہے ہیں اب تک جو اداز و شمار ہیں اس میں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی جماعت جو ہے بڑی سویپنگ میجارلی کے ساتھ ایسے جا رہی ہے ابھی تک یہ بھی شکایت نہیں آئی ہے کہ بھئی وہ ریزارٹ میں کوئی دھاندلی ہو رہی ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہو رہی ہیں کوئی منپلیشن ہو رہی ہے یا انجینئرنگ ہو رہی ہے اس طرح کی چیزیں بھی سامنے نہیں آ رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر پروسس ہوا ہے اور اس کو اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اپلائی کرنا چاہیے پاکستان میں چونکہ شکایت نہیں آئی ہے بعض جگہوں پر یہ شکایت تھی کہ عملہ جو ہے سوست رفتاری سے کر رہا ہے بعض جگہوں پر ایسا بھی تا ہے کہ سات ہزار فٹ کی بلندی پر لوگ لائن بنا کر الیکشن کے اندر برباری ہو رہی تھی اور لوگ لائٹ میں کہتا ہوں سلام ہے ان کے جذبے کو کہ ووٹ دینے کے لیے وہ گئے اور کھڑے ہوئے تھے اور جو لوگ ووٹ کو بیکار کام سمجھتے ہیں وہ شاید میرے خیر میں ان کو ریس ٹھنگ کرنا چاہیے یہ چیزوں کو نوے سال سے زیادہ عمر کے لوگوں نے آج ووٹ کی اہمیت کا احساس دلایا بہت سارے لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو ووٹ نہیں ڈالتے یا ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے یہ بات بلکل درست ہے کہ ووٹ کی ایک اہمیت ہے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے جذبے سے اس کا احساس دلایا معمر لوگوں نے دلایا میں ایک چیز چکتائی صاحب جو میرا ایک سوال رہ گیا میں چلیں اس سوال میں میں تھوڑی سے تبدیلی کر لیتا ہوں قبل از وقت ہے کہنا کہ کون حکومت بنائے گا یا کس کی پوزیشن بہتر سامنے آئے گی اعزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے لیکن بہرحال سب کوشش کریں گے اپوزیشن کی جماعتیں بھی کوشش کریں گی اور باغن کرنے کی حکومت بھی کوشش کریں گی کہ اپوزیشن کے جو اعزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملائے لیکن سوال یہ تھا کہ ایسے میں یہ حکومت سازی میں کردار ادا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو ایک جہانگی ترین کی ضرورت ہوگی میرا سوال یہ تھا وہ کون ہوگا ظلفی بخاری صاحب وہاں پر ہیں وہ یہ کام کریں گے یا علیہ امیر گھنڈاپور صاحب کام کریں گے اس کا ایکسپرٹ کون ہے پی ٹی آئی میں اس وقت جو یہ کام کرے گا وہاں جا کر دیکھیں حسد ظلفی بخاری بھی اور گھنڈاپور بھی دنوںbuster نہ کام ہو چکے دونوں میں جہانگی ترین والی قولٹی نہیں ہے اچھا ایک بات میں کہ جہانگی ترین واپس آ چکے اس کے بعد میں آگ ایک یہ نہیں کہا گا حالکہ بہت سے جہانگی ترین ہے اس وقت حکومت میں پی ٹی آئی پتہ نہیں کون جہانگی ترین ہے کون بہترین ہے کون بدترین ہے کیا بتا آپ کو کون کہاں سے کہا جائے گا نہیں نہیں چوتائی صاحب میں نے کہا ہے کہ اس وقت اس وقت عمران خان صاحب حکومت میں ایک جنگیترین اب لائن لگی ہے جنگیترینوں کی ہاں ہاں بلکل بلکل آئے جگری آپ لوگ ایک دوسرے ایک اور پوائنٹ افیو سے کہہ رہے ہیں میں دوسرے پوائنٹ افیو سے کہہ رہا ہوں مجھے جیسے پی ٹی ای میں کوئی نظر آتا تو چودی سرور صاحب نظر آتے ہیں جو جو جوڑ توڑ کر سکتے ہیں ملاقاتیں کر سکتے ہیں لیکن چودی سرور صاحب گورنر ہے وہ جان نہیں سکتے اس طرح کی صلاحیتوں کا حامل میں کوئی شخص کہہ رہا ہوں ایک اور خصوصیت کی منیات پر دیکھ رہے ہیں اصد اصد اب ایک اور مثال کہ انتخابات ختم ہو گئے انتخابہ مہم ختم ہو گئی پولنگ ہو گئی ریزلٹ آ گیا اس کے بعد سرور صاحب جا سکتے ہیں سرور صاحب تعلقات بھال کر سکتے ہیں رابطے کر سکتے ہیں لوگوں کنویس کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے مخالفین بھی تو نظر رکھیں گے نا ممکنہ جہاں گے ترین کو پر جو نئے آنے والے ہیں اور ان کے پاس بھی بہت سے ترین ہیں وہ بھی اپنے ترینوں کو حرکت پر لے کر آئیں گے لیکن ہم بلتستان اور گلگت کے عوام کے شعور پر یہ شک کر رہے ہوں گے کہ وہ اس طرح بک سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا سوائے آزاد امیدواروں کے لیکن بارہ آزاد امیدوار ہیں جو نون کے پاس ہیں سخت ترین ہے یہ تو حتمی ہے جو آپ لوگوں کی گفتو سے مجھے لگ رہا ہے اور مقابلہ بھی سخت ترین ہے ایک چھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں بعد مزید پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کچھ دنوں سے جو پی ڈی ایم کے جلسے چل رہے تھے پھر بلاول صاحب وہ چھوڑ کر گلگت بلتستان میں مہم میں مصروف ہو گئے اب وہاں سے فراغت ہو گئی ہے دوام پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے رہنماؤں کی تو کیا اس کے بعد میں سوال لے کر نصورہ ملیقی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں کیا اس کے بعد آپ پاکستانی کی سیاست میں کچھ گرمہ گرمی دیکھتے ہیں یا پھر وہ چیزیں جو کچھ دن پہلے کانٹروورشل سے ہوئی ہیں میاں صاحب کا بیانیاں وہ تنقید کے زد میں رہا مختلف چیزیں اس طرح کیوں ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو شکوک و شبات کیا جا رہے تھے کہ اس میں کچھ درار سی پڑ گئی ہے یا کچھ جذبہ ماند سا پڑ گیا ہے کیا آنے والے دنوں میں آپ پاکستان کی ساست میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم میں کوئی درار پڑ گئی ہے اس لیے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نواز ہیں جو جس قسم کی سیاست سے وہ گزر رہے ہیں نہیں لگتا کہ ان کے مابین کوئی بڑی درار پڑ سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بڑی کمپلیکس صورتحال ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کارکتگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی حکومت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے مہنگائی بے روزگاری اس کے ساتھ گورنس ایک بڑا مسئلہ ہے حکومت کے لیے پھر پنجاب کے اندر خاص طور پر حکومت کے اور مختلف قوتوں کے حلقوں کے مابین بھی ایک چپلش موجود ہے کہ پنجاب میں جو گورنس ہے اس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے سوائے عمران خان صاحب کے ان کے اپنے وزراء مطمئن نہیں ہیں ان کے اپنی کیابنٹ کے عراقی نہیں میں سے عمران خان بھی مطمئن نہیں ہے یہ مسئلہ ایک بہت بڑا ہے مجبوری کی وجہ سے وہ ایک دمات اٹھانے سے قاسر ہے مطمئن وہ بھی نہیں میں سمجھتا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ بزدار صاحب ہی رہیں وہ بزدار صاحب کو تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہیں اس کیا آپ کو مختلف حلقوں سے یہ آوازیں اٹھتی ہی آپ دکھائی دیتی ہیں کہ پنجاب تو مکمل جو ہے اس میں گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے اور اگر اسی طریقے سے پنجاب کے اندر ان کی گورننس ایک مسئلہ رہتی ہے تو پی ٹی آئی کے لیے بھی اٹسلف ایک بڑا چیلنج ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس انتہا پہ پی ٹی ایم جا چکی ہے اور جس انتہا پہ مسلمی نواز جا چکی ہے اس میں چیزیں خاصی مشکل ہوتی جا رہی ہیں کچھ حلقوں کی خواہش یہ ہے کہ اس وقت شریف فیملی پوری اور اس وقت زردائی صاحب کی پوری فیملی یہ دونوں سیاست سے آؤٹ ہو جائیں اس لیے اس بات کی بھی منصوبندی کی جا رہی ہے ایک نئی جماعت امرج ہو اگلے دو مینے کے اندر ایک نئی جماعت ہو ایک نئی دھڑے بندی ہو ایک نئی متبادل جماعت کے طور پہ اس کو آگے آئے تاکہ ان دو خاندانوں کی جو سیاست ہے اس کو پیچھے کیا جا سکے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب تک یہ دونوں خاندان ان کی لیڈرشپ موجود ہے اس وقت تک حلقوں کے اندر ایک ووٹ بینک بھی انہی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر نئی جماعت امرج ہوتی ہے تو اگر ان دون خاندانوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کی جو لوگ ہیں وہ اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے تو عام آدمی کا جو ووٹ ہے یا ایک پبلک سپورٹ ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے گا یہ ایک بڑی کمپلیکس صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت کے لیے پوزیشن کے لیے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب کے لیے ایک ایسی گلی میں کھڑے ہیں جہاں شاید آگے جانے کا راستہ بڑے محدود ہیں سیئے لیکن یہ جو نتائج ہیں جس سے نکلنا شاید بڑا مشکل ہے گلکل بلتستان الیکشن کے نتائج ہیں وہ قصت تک نظیر غیشہ بسا انداز ہوں گے کیونکہ اگر آپوزیشن کی جماعتیں مل کر حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہیں تو وہ یہاں پر پی ڈی ایم کے جلسے چاہے ملتان میں ہو رہا ہو یا لاہور میں ہو رہا ہو وہ کہیں گی کہ دیکھئے ہمارا بیانیاں جیت گیا دیکھئے یہ حکومت اتنی غیر پپولر ہو گئی ہے غیر مقبول ہو گئی ہے کہ یہ وہاں پر جا کے وہاں پر بھی الیکشن نہیں جیت سکی یہ بیانیاں اپوزیشن کا ہمیں مزید مضبوط ہو کر نظر آئے گا اور اگر حکومت پاکستان کے انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ دیکھئے اپوزیشن کو مسترد کر دیا یہ ترقی نہیں چاہتے تو آپ کو کیس کیا نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں میرے خیال یہ ہے کہ پاکستان کے حالات تو اثر انداز ہو سکتے ہیں گلگت پلتستان دیکھنے گلگت پلتستان کے حالات وہاں کے انتخابی نتائج اسی طرح پاکستان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ابھی جو بات انکشاف ہوا ہے جناب نسولہ ملک صاحب کی طرف سے تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری جو مقتدرہ ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جب تک کینگز پارٹی منفیکچرنگ پلانٹ بند نہیں کرتی ہے تب تک آپ کے مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے اور اس کے نتائج انہیں دیکھ لیے ہر مرتبہ دیکھ لیے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ریپبلکن پارٹی بنائی یا اس طرح کے اور پارٹیاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ریپبلکن اب رہی نہیں ہے تو اس لئے اس کا نام میں نے لے لیا لیکن ایک ایسا کینگز پارٹی منفیکچرنگ پلانٹ ہے جو پاکستان کی سیاست کو صحیح نہیں رکھ پاتا ہے اس لئے کہ انہیں تو بہرحال اپنے کینگز پارٹی کو لانا ہوتا ہے مقتدرہ کو اور اس کو لانے کے لیے ہر طرح کے اقتعامات کیے جاتے ہیں تو پاکستان ایک بہتر پروگریسیو آگے بڑھتا ہوا وائبرنٹ بہت بڑا پوٹینشل کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ملک ہے جس کے آگے غیر شیاسی عمل اور غیر شیاسی غیر مطالقہ مقتدرہ کے جو ہے وہ عوامل جو ہیں وہ روک دیتے ہیں ان کے شاید اپنے انٹرنیشنل کوئی کمیٹمنٹس ہوتی ہیں یا انٹرنیشنل ہم نے جو دیکھا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی خواہش نہیں تھی سوروردی نے کہا تھا کہ بھئی میں دریا بیچنے کو تیار نہیں ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موریا کا جواب تھا کہ اگر تم اس کو کہا تھا سکندر اعظم کو اگر تم دولت کا اور خزانے کا مقابلہ کرنے ہو آؤ تمہارے ساتھ ہم مقابلہ کرتے ہیں لیکن تم اگر آباسین چوری کرنے آئے ہو تو پھر تمہیں مقابلہ دیکھنا پڑے گا تمہارے ساتھ جنگ ہوگی تو ہمارے یہاں تو تین دریہ اٹھا کر بھئی دیئے کہ پوچھے ہی نہیں گیا پاکستان کو آدھا ملک توڑ دیا ایوب خان اپنی ڈیریوں میں لے گئے اب تو ہر جگہ پر مل رہی ہے نا کہ ہم نے توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا ہندرک اسنجر کا آرٹیکل آگیا ہے ہندرک اسنجر نے کہہ دیا ہے کہ مجھے یایہ خان نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو الگ کر رہے ہیں یار الگ کر رہے ہو تو وہ اتنا بڑا ڈراما کھیلنے کی کیا ضرورت تھی پاکستان میں ہر حکمران نے کہا ہے ریاولک نے کہا کہ یہ جو سیاچین ہے نا یہ نو مینز لینڈ ہے اور یہاں پر گھار بھی نہیں ہوتی ہے اور اب ہمارے کتنے جوان شہید ہوتے ہیں یہ پاکستان کی اسٹری میں بہت ساری انفرچونٹ چیزیں رہی ہیں بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں نزیل غیر صاحب لیکن میں پاکستان کی اسٹری کے پرسپیکٹیو میں آپ سے ناصر بیک چوتائی صاحب پوچھوں تو آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور جو میں نے ابھی سوال کیا تھا کہ اپوزیشن کی جماعتوں کا وہ بیانیاں اگر وہ جیت جاتے ہیں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آنے والے پاکستان میں جو جلسے ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کے اس میں یہ بیانیاں ہمیں سر فیرس نظر آئے گا اور اگر حکومت اپنی تحریک انصاف اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ بھی یہی نعرہ لگائیں کہ دیکھئے اپوزیشن کو مسترد کر دیا گیا میں پہلے آپ کو جو بات کیتی ہے کہ کنگز پارڈی بنانے کی کوشش بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی کی گئی بھٹو کی پھانسی کے بعد بڑے بڑے چچا بڑے بڑے انکل الگ ہو گئے انہوں نے اپنی پارٹییں بنانی لیکن نتیجہ کیا رہی کلا نتیجہ آپ کے سامنے میں اس کا بیان نہیں کروں گا کہ ان کو بڑی مکی کھانی پڑی اس کے بعد فسل سالحات کا نام لے لیا پاکستان پیوز پارٹی پیٹری آٹ بنائی گئی کیا نتیجہ نکلا وہ بھی آپ کے سامنے تو یہ ناکام ہو جاتے ہیں یہ کھیل یہ آزار ختم ہو جکے ہیں کند ہو جکے ہیں آزار اب جہاں تک آپ کریں آنے والی سیاست کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو آنے والی سیاست جب تک حکومت اس بات کو تصمیم نہیں کرے گی کہ وہ اپوزشن میں نہیں ہے وہ سرکار ہے وہ اس ملک کی حکومت ہے حکومت پر آئے اور پارلیمنٹ اس کو چلانا ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی اس کی ذمہ داری ہے پارلیمنٹ پہ گورم پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے پارلیمنٹ میں حضب اختلاف کے تیکھے کٹیلے خطرناک حملوں کا جواب خاموشی پیار محبت سے لوجک سے دینا اس کی ذمہ داری ہے اگر اپوزشن واک آؤٹ کرتی ہے تو اس کو پیچھے دوڑنا اس کو بنانا اس کی ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کو اس کے ڈیس کے مطابی چلانا اس کی ذمہ داری ہے آئین پر عمل کرنا اس کے ذمہ داری ہے پرائم منسٹر کا پارلیمنٹ میں آنا اس کے ذمہ داری ہے جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک گوڈ گورننس نہیں آئے گی ابھی تک بیٹ گورننس چل لی ہے ہمارے پاس اس کا کنٹینیوز چل لائے اب آپ کو کچھ نہیں ملا آپ کریں ایکسپورٹ بڑھ گئی آپ کے روپیا ڈی ویلی ہو گیا اب آپ کو کیا فائدہ پہنچ ہے میں یہ بتائیے نا کتنے لوگ بروزگار ہیں کتنے لوگ روزگار پر لگائے آپ نے کتنے لوگ کتنے دیہاری والے برطرف کیا ہیں آچھا میں سر قطعہ کلامی کے لیے بات جاؤں ہوں گا نگران وزیراعلا گلگل بلتستان میرد ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ میرے سب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مبارک بات کے بڑی خوش رسطوبی کے ساتھ جو ہے وہ پولنگ کا عمل مکمل ہوا ہے کیا کس طرح سے کومنٹ کریں گے کیسے آپ نے ابزرف کیا اس الیکشنز کو کومنٹ تو میرے خواہل میں آپ کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی باقی ہم نے تو انتظامات کرنے تھے وہ ہم نے کر لیا ہماری گیوٹی تھی پورا من پرانسپیرنٹ فیر اینڈ فری الیکشن کروانے کا جی سو فار ابھی تک آتھے گھنٹہ پہلے تک it is all right everything was under control اور پرانسپیرنٹ بھی ہو گئے ہیں چھوڑی موڑی شکایتیں معاملی سی بالکل nominal جو کہ عام حالات میں ignoreable ہیں آتی رہی ہیں لیکن الحمدللہ بہت اچھا ہوا ہے اور یہ اتضاء پر کا ذرہی print media electronic media اور social media نے بھی ہمارے ساتھ بڑا support کیا ہے میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا صرف یہ بتائیے کہ کچھ شکایات opposition کو رہی ہیں کہ جی وزراء جو ہیں وہ کس حیثیت میں آ کر یہاں پر announcements کر رہے ہیں آپ ان شکایات کو کس انداز میں دیکھتے ہیں ایک political expert یا ایک commentator political commentator کے طور پر کیسے دیکھیں گے میں تو ایک چھوٹا سا بیروکریٹ رہا ہوں اس حساب سے میں کہوں گا کہ الزامات ایسے موقع پر عام طور پر ہوتے رہتے ہیں آپ نے دنیا کی تب سے بڑی powerful طاقت United States of America میں ہے Trump نے result announce ہونے سے پہلے ہی advance ہی الزامات لگانا شروع کر دیا تھا تو ہمارا ملک تو ابھی جمہوریت کے تدائی مراحل میں ہے ابھی اتنا یعنی بالک صحیح معنو میں نہیں ہوا ہے یہاں چھوٹے نوٹے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزارہ کا آ کر خطاب کرنا کوئی اس میں کوئی مزایکہ کوئی حرج نہیں ہے آہ حرج تو ہے حرج ہے لیکن ہمارے ووٹر جو ہیں وہ بالک ہو گئے ہیں ہمارے ووٹر جو ہیں وہ سمجھدار ہو گئے ہیں ہمارے ووٹروں کے اندر جمہوریت کی جو روح ہے وہ اندر انجیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ وہ خود سمجھتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا جہاں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بہت سارے بڑی لیڈنگ پوزیشن میں جا رہے ہیں اگر یہ وزارہ کے بیانات کا اثر ہوتا اور وزارہ کے بیانات کا نگیٹو ایمپیکٹ پڑتا تو یہ اتنی لیڈنگ پوزیشن میں نہ جا سکتے ہیں سہی ہے اچھا یہ بتائیے کہ ماضی کے انتخابات کے مقابلے میں آج کا ٹرن آؤٹ کیسا رہا ہے زیادہ رہا ہے آپ کے خال میں آج کا ٹرن آؤٹ ہے اس کمپیئر ٹو ماضی حالانکہ کولٹ کی وجہ سے سربی کی وجہ سے اور تھوڑا بہت ہمارے بڑھ ریاض میں ہمارے جتنے بھی سنو بہن ریاض ہیں وہاں پر تنہ و کم بھی رہا ہے مشکلات بھی رہی ہیں لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں ماضی کے مقابلے میں بہت شکریہ بہت شکریہ میر حفظ ابنگران وزارہ گلکل بلتسان ہمارے ساتھ موجود تھے نصرلہ ماری صاحب آپ کا بھی شکریہ ناصر بیکچوکتائی صاحب نزیل غائی صاحب تمام امانوں کو شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ